بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل اے جے کی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو ایمیل مارکیٹنگ سٹریٹیلیس کے ریلیٹڈ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ پاورفل ایمیل مارکیٹنگ سٹریٹیجیس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایمیل مارکیٹنگ کے ریلیٹل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو پہلے آپ اس کو واش کر لیں تو جو ہمارے پاسٹ ایمیل مارکیٹنگ کے سٹریٹیجی ہے وہ ہے ایمیل مارکیٹنگ میں آپ کو سب سے پہلے ایک تارگیٹ لسٹ مینچن کرنا پڑتی ہے پھر آپ ڈیلی بیسیس پر پانچ سو سے ہزار لوگوں کو آپ ایمیل کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ پر جو ہمارے پاس سٹریٹیجی ہے اس کا نیم ہے دیلیور ایٹ اوپشنل ٹائمز جب بھی آپ ایمیل سنڈ کریں گے تو آپ کو اس کا بیسٹ ٹائم چوز کرنا پڑے گا فر اگزمپل اگر آپ ایڈیوکیشن کے لیٹڈ ایمیل کرتے ہیں کسی بھی کسٹومر کو تو آپ کے پاس جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے سات سے نو پی ایم تک تو اس دوران اگر آپ کسی بھی کسٹومر کو ایمیل سنڈ کریں گے تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا جو ہمارے پاس نمبر تھارڈ پر سٹریٹیجی آتی ہے اس کا نیم ہے رائٹ کمپیلنگ سبجیکٹ لائنز اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایمیلس اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے جس کو کسٹومر دیکھ کر لازمی ریٹ کریں آپ کی ایمیل بورنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں لیٹرز وغیرہ سب کچھ بہت ہی اٹریکٹیو ہونا چاہیے نمبر فور پر جو ہمارے پاس سٹریٹیجی ہے اس کا نیم ہے پرسنل لائز یور ایمیلس اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایمیلس ہوتی ہیں اس کو آپ اتنا اٹریکٹیو کرتے ہیں کہ کسٹومر اس کو فوراں ریٹ کرتا ہے آپ مطلب اس کو بورنگ نہیں بناتے ہیں آپ اس کو بہت ہی اٹریکٹیو بناتے ہیں ایمیلس کو تو جن لائز پر ہمارے پاس ایمیل مارکیٹنگ سٹریٹیجی ہے وہ ہے اس کا نیم ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کسٹومر کو ایمیل سینڈ کی ہے اور اس کسٹومر نے آپ کو ریپلائی نہیں کیا تو آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ کو تھری ڈیز بعد اس کو دوبارہ ایمیل سینڈ کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے اس کو آج ہی ایمیل کیا تو اس نے ریپلائی نہیں دیا اور آپ نے اسی وقت اس کو دوبارہ ایمیل سینڈ کر دیئے بلکہ آپ نے تری ڈیز کا گیپ دینا اور پھر آپ نے دوبارہ اس کو ایمیل سینڈ کرنی ہے تو یہ تھی کچھ ایمیل مارکیٹنگ سٹریٹیجیز امید کرتا ہوں کہ یہ سٹریٹیجیز آپ کے لیے ہیلپلک رہی ہوں گی تھینکس پر ووچنگ ہیو نائس ڈی اللہ حافظ